کہ آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسری دنیا میں ہوتے ہیں یا مگن ہوتے ہیں یا غفلت کے اندر ہوتے ہیں یا آپ کے فلٹس ویک ہو جاتے ہیں اور جو آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے اس پہ آپ یقین کر رہے ہوتے ہیں جب آپ یہ سن رہے ہیں کہ میں کسی کے بغیر نہیں رہ سکتا وہ میری زندگی کا مقصد ہے میرے وجود کا مقصد ہے اور مجھے کامل کرتی ہے تو آپ کے دماغ نے تو بول دیا اے فضول چیز ہے لیکن کانا تو اچھا ہے نا one of the reasons کے اسلام جو ہے میوزک کو جو ہے discourage کرتا ہے because آپ نے جو دل کو سنا دیا کانوں سے اور آنکھوں سے دکھا دیا وہ اس پہ سو فیصد یقین کرتا ہے جب آپ گانے سنتے ہیں یا آپ لیرکس پہ گھور کرتے ہیں تو one of the reasons کے اسلام جو ہے میوزک کو جو ہے discourage کرتا ہے because وہ آپ کی ان دماغ کے filters کو اٹھا دیتا ہے کہ آپ انیلائز کر سکیں جو بات میں سن رہا ہوں ٹھیک ہے یا غلط ہے because you are so much involved in the rhythm and the music in the tones اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کو انجوئے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسری دنیا میں ہوتے ہیں یا مگن ہوتے ہیں یا غفلت کے اندر ہوتے ہیں یا آپ کے filters ویک ہو جاتے ہیں اور جو آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے اس پہ آپ یقین کر رہے ہوتے ہیں آپ کا دل یقین کر رہے ہوتے ہیں آپ بھلے بھولیں یہ فضول بات یہ فضول فارغ بات ہے لیکن جب آپ دل کو بولیں گے کہ سامنے والا جو شخص میں نے دیکھا ہے وہ کمال پہ ہے اس پہ کوئی عیب نہیں ہے وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے جب آپ یہ سن رہے ہیں کہ میں کسی کے بغیر نہیں رہ سکتا وہ میری زندگی کا مقصد ہے میرے وجود کا مقصد ہے اور مجھے کامل کرتی ہے تو آپ کے دماغ نے تو بول دیا اے فضول چیز ہے لیکن گانا تو اچھا ہے گانا تو اچھا ہے سب کو چھوڑ دوں گا آپ نے بولا میں نہیں چھوڑوں گا سن رہا ہوں ایسی لیکن دل کیا کہہ رہا ہے واؤ there is something outside that is so beautiful that is so amazing that is so charming that is so much pretty کہ مجھے اس کے آگے جھکنا چاہیے کیونکہ اللہ نے مجھے جو بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے دل کو کہ جہاں میں پرفیکشن دیکھوں جہاں میں نقص دیکھوں وہاں سے بھاگ جاؤں اور جہاں پرفیکشن دیکھوں وہاں میرا جسم جھکنا چاہے نہ دھتنا چاہے دل وہاں جھک جائے گا بس موسیقی موسیقی موسیقی